اس بلاک الیمینٹس اس بلاک الیمینٹس میں بچوں پہلے ہم دیکھتے ہیں first a elements جنہی group first a کے elements کو study کریں گے group first a کے elements میں جیسا کہ آپ کو table میں نظر آ رہا ہوگا ہم دیکھیں گے period number کو اس میں ہم دیکھیں گے element کے name element کا symbol study کریں گے اور easy trick study کریں گے پیار کرنے کا سب سے پہلے دیکھتے ہیں first a elements میں group first a elements کو جس میں پہلے element hydrogen ہے secondly lithium sodium potassium rubetium cesium and francium ہے ان elements کے symbol اگر ہم دیکھتے ہیں تو hydrogen کا پچھو سیمبل lithium کا li sodium کیونکہ یونانی زبان کا ورڈ ہے اس لیے اس کا یونانی زبان کا نیٹریم اس لیے گیا na potassium کا k rubetium k rb cesium mcs and francium f r ہے اب اچھو اس کا ہم دیکھیں گے کہ ہم first a group کی elements کو آسانی سے کیسے یاد کر سکتے ہیں تو اس کا ایک میں آپ کے لیے trick لے کے آیا ہوں اس trick کو اگر آپ اردو میں یا ہندی میں دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے جو trick بنایا ہے وہ ہے ہا لی نے کی رب سے فریاد ہا hydrogen سے لی لیتیم سے نے سوڈیم سے نے کی پوٹاسیم کے رب روپیڈیم سے ربی سیزین سے اور فریاد فرانچیم سے ایف آر تو اس طریقے سے اس trick کو استعمال کرتے ہوئے آپ آسانی سے first elements کو یاد کر سکتے ہیں دوبارہ دیکھیں ہالی نے کی رب سے فریاد تو اس سے آپ آسانی سے first elements کو یاد کر سکتے ہیں چلتے ہیں اس کے دوسرے پوائنٹ کی طرف تو second پوائنٹ میں بچو ہم لب کریں گے atomic number first elements کی کیسے سانے سے یاد کی جا سکتے ہیں تو first میں hydrogen کا atomic number ہے وہ بچو 1 ہوتا ہے lithium کا 3 sodium 11 potassium 19 rubidium 37 cgm 35 اور francium 37 ہوتا ہے بچو ہمیں کیسے یاد ہوگا question ہوتا ہے بچو کا اکثر کے ساتھ ہم کیسے یاد کریں پہلا 1 3 11 19 37 55 اور 87 تک کیسے یاد کر سکتے ہیں سانی سے تو اس کے لئے میں لے کہ ہوں آپ کے پاس magic numbers اس میں آپ پہلے پیرئیڈ پیرئیڈ ہیٹروجن اس کو خالی چھوڑ دینا ہے اور اس کا جو بھی اٹھومک نمبر 1 رکھ لینا ہے اس کے بعد بچو چونکہ پہلے پیرئیڈ میں دو elements ہوتے ہیں تو دوسرے پیرئیڈ کا magic number ہے وہ 2 رکھ لیں اس کے بعد 2 اور 3 پیرئیڈ میں 8 elements ہوتے ہیں تو ان کا magic number ہے وہ 2 رکھ لیا جاتا ہے اس کے بعد 4 اور 5 پیرئیڈ میں 18 elements ہوتے ہیں تو ان کا magic number ہے وہ 18 ہی رکھ لیا جاتا ہے دونوں کا اس کے بعد period number 6 ہوتا ہے 32 elements ہوتے اس کا atomic number 1 تھا دوسرے کے لیے lithium کے لیے ہم اس کا magic number 2 ہے اس کے magic number 2 میں first one جو element atomic number تھا وہ add کر دیں گے اس طرح 2 plus 1 کتنا ہو جائے گا 3 ہو جائے گا تو lithium atomic number 3 ہے اسی طرح سے 3rd اور 4th period میں دیکھتے ہیں تو magic number 18 ہے دونوں کا اب اس سے پہلے والا جو element تھا اس کا atomic number 3 تھا دوسرے میں atomic number 8 add کرتے ہیں 3 میں اور 8 3 is 11 تو اس لئے sodium کا atomic number ہے وہ آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں 11 اس کے بعد باری آتی ہے potassium کی تو اگر potassium کو دیکھتے ہیں تو magic number یہاں پر 8 ہے اس سے پہلے والا element تھا جس کا atomic number 11 calculate کیا ہوا ہے 8 میں وہ 11 add کریں گے تو آگ کے پاس بچوں answer آتا ہے 19 اس طرح سے next element ہمارے پاس ہے rubedian اس کا magic number 18 ہے 18 میں اس سے first one element نمبر 19 تھا وہ add کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آتا 37 تو 37 season کا atomic number بنے گا next element کو دیکھتے ہیں تو اس میں magic number 18 ہے 18 میں اگر آپ اس سے previous one کا atomic number ہے وہ add 37 تو آپ کے پاس آنسر بنتا ہے 55 لہٰذا season کا atomic number 55 ہے next اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس magic number 32 32 میں اس first one element atomic number کو add کیا جائے تو 87 بنتا ہے لہٰذا ہمارے پاس last one element ہے وہ ہے francium اور francium کا atomic number 87 ہے تو اس طرح سے بچو آپ یہ magic number سے یاد کر کے 28 8 18 18 and 32 آپ بہت آسانی سے first group elements atomic number calculate کر سکتے ہیں further first group elements first A group elements alkali metals کا name دیا جاتا ہے کیوں alkali metals کا name دیا جاتا ہے اس لیے کہ جب ان elements کو water میں dissolve کی جاتا ہے تو strong alkali بناتے ہیں اس کے علاوہ دو points اس group کے لیے اہم ہیں first one element hydrogen وہ gas ہے یا کہ باقی elements اس group میں solids ہیں دوسری بار جو first elements ہیں اس میں lithium سے دیکھ سیزیم تک سارے ہی alkali metals ہیں اس میں جو francium ہے alkali metals میں وہ radioactive ہے تو بچو اس میں یاد رکھنا ہے first a group میں کون سا element radioactive ہے francium اور کون سا element gas ہے that is hydrogen group second a کی طرف second a elements کو بچو ابھی ہم study کرنے جا رہے ہیں second a elements میں group second a بی ریلیم ہے مگنیسیم ایم جی کیلسیم سی اے سٹرونشیم ایس آر بیریم بی اے اور ریڈیم آر اے سیکنڈ گروپ کے لیے بچو اس کو یاد کرنے کا آسان سا ٹرک میں آپ کے ساتھ سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ٹرک کون سا ہے دیکھتے ہیں اس ٹرک کو بڑا مزہ آئے گا دیکھنے سے کون سا ٹرک ہے دیکھیں بڑی مج کا سار بارہ بڑی مج کا سار بارہ بڑی می بی ریلیم مج می مگنی شیم کا کیلسیم سار سٹرونشیم بار بی ری 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 اس طرح سے بچو آپ بڑی آسانی کے سات سیکنڈ کی ایلی منٹس کو یاد کر سکتے ہیں اب اگر ان کے اٹومک نمبر کی بات کرتے ہیں تو بی ری 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 کا اٹومک نمبر فیفٹی سیکس اور ریڈین کا اٹومک نمبر ایٹی ایٹ ہے اب اکثر بچوں کا سوال ہوتا ہے سر یہ اٹومک نمبر کس طرح سے یاد کیے جائیں تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ایک آسان سا ٹرک ہے جسے ہم میجک نمبر کہتے ہیں اس کے لیے بچوں فرسٹ وان ایلیمنٹ کا جو اٹومک نمبر ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ ہے فور جو کہ بیریلیم کا ہے اس کے بعد فور اگر آپ دیکھتے ہیں بیریلیم تو سیکنڈ پیریڈ کا ایلیمنٹ ہے تو سیکنڈ پیریڈ میں بچوں آپ کو پتا ہے ٹوٹل ایٹ ایلیمنٹ سے ہوتے ہیں تو جو سیکنڈ پیریڈ میں ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹ سے ہیں وہ اسے نیکس پیریڈ کا میجک نمبر بن جائے گا that is 8 اب اس میجک نمبر ایٹ میں اس سے فرسٹ وان ایلیمنٹ کا جو اٹومک نمبر فور تھا وہ ایڈ کرے تو بنتا ہے 12 اس طرح سے مگنیشن کا جو اٹومک نمبر 12 ہے وہ بن جاتا ہے اب آپ کو پتا ہے اس سے نیکس جو مگنیشن کیلسیم ہے وہ فور پیریڈ میں ہیں اس سے پہلے والا تھرڈ پیریڈ میں بھی ٹوٹل ایٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں تو جو تیسرے پیریڈ کی ایٹ ایلیمنٹ ہیں اس سے اگلا پیریڈ کے ہوتھے پیریڈ کا میجک نمبر بن جاتا ہے وہی میجک نمبر ایٹ پلاس اس سے پہلے والے کا جو اٹومک نمبر تھا 12 ایڈ کریں تو 20 بنتا ہے اس طرح سے ایک ایلسیم کا اٹومک نمبر 20 بن جاتا ہے اب اچھو آپ کو پتا ہے کہ فور پیریڈ میں 18 ایلیمنٹ ہوتے ہیں اس سے نیکس جو فیفت پیریڈ ہے اس کا میجک نمبر وہی نمبر آف ایلیمنٹ بن جائے گا 18 اب اس کا جو میجک نمبر 18 ہے اس سے پہلے والے ایلیمنٹ جو ایلیمنٹ کا اٹومک نمبر 20 تھا وہ اس میں ایڈ کریں تو آنسر بنتا ہے 38 اس طرح سے سٹرنشیم کا اٹومک نمبر 38 کیلکولیڈ ہو جائے گا اب فیفت پیریڈ میں بھی 18 ایلیمنٹ ہیں اس سے جو نیکس پیریڈ 6 ہے اس کا میجک نمبر وہی 18 بن جائے گا 18 میں اس سے پریوییس ایلیمنٹ کا جو اٹومک نمبر ہے 38 وہ ایڈ کریں تو ٹوٹل 56 بن جاتا ہے اس طرح سے آپ بیریم کا اٹومک نمبر 56 کیلکولیڈ کر لیں گے 6 پیریڈ میں 32 ایلیمنٹ ہوتے ہیں تو اس بھی سیونتھ پیریڈ کا 32 میجک نمبر بن جائے گا اور 32 پلاس 56 56 ہوگی تھوڑی سی بچوں 58 دیکھتے گیا لہذا 32 پلاس 56 ایس ایکوڑ ڈی ایٹ تو اس طرح سے آپ کے پاس ریڈیم کا اٹومک نمبر 88 کیلکولیڈ کر لیں گے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سیکنڈ ایلیمنٹ کو الیکلائن ارث میٹلز کہا جاتا ہے الیکلائن ارث میٹلز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان metals کی nature بھی الکلائن ہوتی ہے secondly بچو اس میں second elements میں جو most important point ہے وہ ہے کہ اس group میں ایک element radioactive ہے کونس element radioactive ہے that is radium یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ second element میں only one element جو ہے وہ radioactive ہے اور اس element کا نیم ہے radium جو اس group کے last پر موجود ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی آپ لوگوں کے لیے helpful ہوگی آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد first a اور second elements کو learn کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ